ہاں تو میرے پیارے بچوں ایک بار پھر سبی کا سواگت ہے ہمارے اور آپ کے پیارے سی یوٹیوب چینل جائے مہادوی کے اڈنی لیننگ پروگرام میں اور جیسا کی ابھی بہت دنوں سے میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جڑ پا رہا تھا اس کا کچھ کارن تھا بیٹا کیونکہ میں کچھ دنوں سے بیمار چل لاتا اس وجہ سے آپ لوگ کے لیے ویڈیوز نہیں آ رہے تھے تھوڑا سا بیچ میں کرم توڑ گیا تھا پرسان نہ ہوا کر وہ پورا کروا دوں گا لائف سسان آئے دو اس میں کروا دوں گا ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم لوگ لینس کے آگے نومرکل لگائیں گے جہاں تھا کب لوگوں نے لاشٹ میں لگایا تھا اس کے آگے چلیں گے آج لاشٹ میں ہم نے ٹونٹی ٹو نمبر کوششن تک سولپ کر لیا تھا اور کوششن نمبر ٹونٹی تھری لینس کا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں جن بچوں کے پاس یہ بک نہیں ہے کمار مطل کی وہ لوگ کوئی پریسانی لینک بات نہیں ہے میں یہاں پہ کوششن کو نوٹ کرتا ہوں بغل میں سولپ کر دوں گا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کوششن لکھا کریے بغل میں سلیوشن بھی کر لیا کرے ٹھیک ہے تو چلیے کانپی پہ نکال کے بیٹھئے گا یہ آپ کے کوئی ویڈیو لیکچر کی کلاس نہیں ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمیسہ آپ لوگ یہ سوچ کے پڑھا کریے کہ یہ آپ کے لیے مطلب کلاس روم ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کانپی پہ نکال لیے مرے ساتھ کوششن کو لکھے اور سولپ کریے اچھے کانچھے پریکٹس کر کے ہوئے چلتے رہیں ٹھیک ہے کوششن نمبر ٹونٹی تھری ٹھیک ہے لگے کوششن نمبر ٹونٹی تھری بائیس کوششن ہم نے کر لیے تھے میں نے پرانی والی کمان وطل اٹھائی جس میں ڈھیر سارے سوال ہوا کر دیتے نئی والی میں کچھ کوششن کاٹے ہی گئے کاٹ دیے گئے ہیں لیکن مطلب پرانی والی میں جیادہ کوششن چاہیے پرکاس کے دو بندو سروتوں کے بیچ کی دوری تیس سنٹی میٹر ہے پرکاس کے دو بندو سروتوں کے بیچ کی دوری بندو سروتوں کے بیچ کی دوری بیچ کی دوری کہہ رہا ہے تیس سنٹی میٹر ہے یہ دوری کتنی بھائی تیس سنٹی میٹر ہے پھر آگے لکھا ہوا ایک سروت سے بیس سنٹی میٹر دور ایک سروت سے سروت سے 20 سنٹی میٹر دور 20 سنٹی میٹر دور ایک اتتر لنس رکھنے پر ایک اتتر لنس رکھنے پر اتتر لنس رکھنے پر آپ کوششن لکھتے رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ دونوں سروتوں کے پرتبیم دونوں سروتوں کے پرتبیم سروتوں کے پرتبیمب ایک ہی اور بنتے ہیں ایک ہی ایک ہی اور نہیں دیا ایک ہی بندو پر بنتے ہیں ایک ہی بندو پر بنتے ہیں ٹھیک اور پھر آگے کہہ رہا ہے اس اتر لینس کی فوکس دوری بتاؤ question پوچھا اس اتر لینس کی فوکس دوری بتاؤ اتر لینس کی فوکس دوری بتاؤ کیا ہوگی ٹھیک ہے چلے اس question کو solve کرتے ہیں کہہ رہا پرکاس کے دو بندو سروت ہیں جن کے بیچ کی دوری تیس سنٹی میٹر ہے کوئی بھی دو بندو سروت لے لو مالو پہلا بندو سروت او ون ہے اور دوسرا او ٹو ہے کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ کی دوری کتی رہی ہے تیس سنٹی میٹر ان دونوں کے بیچ کی یہ والی جو دوری ہے وہ ہے تیس سنٹی میٹر question میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک سروت سے بیس سنٹی میٹر دور پر ایک اتر لینس رکھنا ہے تو آپ سمجھ یہ والا سروت لے لو چاہیے والا لے لو ہم اس سے لے رہتے ہیں اس سے بیس سنٹی میٹر دوری پر ایک اتر لینس مجھے رکھنا ہے یہاں پہ رکھ دیا اس سے اچھا دوری دی ہے بیس سنٹی میٹر تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک سروت سے بیس ہوگی تو دوسرے والے سروت سے دس ہو جائے گی یہاں پر بنتا ہے بندو آئی پر ٹھیک ہے یہ دیکھو اس سے دوری مان لیتے ہیں بھائیہ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمجھ یہ اس سروت اوون کے لیے کیا ہوگا کرد جائے گی ٹھیک ہے اور سروت اوون کے لیے پرتیم منے گا بتاؤ کہاں پر آئی پر اور یہ اوٹو والے کے لیے بھی پرتیم کہاں بنے گا آئی پر دونوں کے لیے پرتیم کہاں منتا آئی پر ٹھیک ہے تو سروت اوون کے لیے اگر ہم بات کریں سروت اوون کے لیے یہاں پہ سمجھنا اس لینس کی فوکت دوری مان لیتے بھائیہ اس مال ایف ٹھیک ہے تو سروت اوون کے لیے اگر دیکھیں تو اس کے لیے اوبجیکٹ کے دوری بھائی بیس سنٹی میٹر اور یہ وستو کی دوری آپ بائیں اور لے رہے ہو اس کے لیے پرتیم کو ہم نے بی دوری پر مانا ہے اس کے لیے بھی مانا ہے اس کے لیے بھی مانا ہے تو اس والے سروت کے لیے پرتیم دوری بی سنٹی میٹر دائیں ہو رہے تو پرتیم کی دوری بی کا مانا آپ بی سنٹی میٹر لگے بی لے لوگے اب اس کو پلس میں لیں گے کیونکہ یہ دائیں ہو رہے اور ہمیں فوکت دوری نکالنی ہے اب بتاؤ فارمڈا لینس کی فوکت دوری کا ون بائی اپ برا ون بائی وی مائنس ون بائی یو یہ لگایا جائے یہاں سے ون بائی اپ کی جگہ اپ لگ دیں گے وی کا مان نہیں پتا یو کا مان آپ رکھو کہ مائنس بیس تو یہ ہو جائے گا پلس کا ایک بٹا بیس سمی کر نمبر اس کو ایک مان لوں ٹھیک ہے یہ سروت اوان کے لیے ایک ایک ویشن بنا لیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے سروت کے لیے بھی ایک سمی کر بنا سکتے ہیں تو لڑنا سروت اوٹو کے لیے اب سروت اوٹو کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سمجھئے یہ والا اوٹو سروت دائیں اور پڑا رہا ہے چن پریپارٹک انصار اگر دائیں اور ہے تو پرتبیم کی وستو کی دوری پلس میں لیں گے دس سنٹی میٹر پرتبیم کی دوری یہ وہی بھی ہے لیکن ایک بات آپ کی یاد رکھنا کہ سروت کے لیے وستو دائیں اور ہے تو اس کی فوقت دوری ہم بائیں اور مانیں گے ٹھیک ہے اتر لینس میں یہ پرپرٹی ہوتی ہے کہ اگر مان لیجئے وستو بائیں اور تو اس کی فوقت دوری دائیں اور مانتے ہیں اور وستو اگر دائیں اور تو فوقت دوری بائیں اور مانیں گے مطلب اس کنڈیشن میں ہم فوقت دوری کے لیے یہ اف نہیں بلکہ مائنس اف رکھیں آئی بات سون میں چلیے یہاں پہ ون بائی ایف 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 ایس اکس دوس ہو جائے گا ایکویشن نمبر 2 آپ سے کوششن میں کیا کہہ رہا ہے اس لینس کی فوقت دوری بتاؤ کوئی ایف کا مان نکالنا یہ دو ایکویشن ہے تھوڑا یہاں سمجھیں اگر دونے ایکویشن کو سیدھے سیدھے مائنس کر دیں تو ون بائی بی پلس میں ون بائی بی کینسل ہو جائے گا ون بائی بی بچے گا ون بائی ایف ون بائی ایف چھوڑو اور جے کر کے ہم اس کو سول کر لیں گے ایکویشن نمبر فرسٹ پلس سیکنڈ سے دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ون بائی ایف اور اس کو گھٹا دو ایڈ نہ کرو گھٹا دیتے ہیں تو ون بائی ایف سے مائنس ون بائی ایف گھٹا ہوگے تو یہ بھی پلس ون بائی ایف ہو جائے گا اس سے اس کو گھٹائیں گے تو ایک بٹا بیس ایک بٹا بی تو کینسل ہو گیا بچوں اور گھٹاتے پر سمیچینیں بدل جاتے ہیں تو یہ پلس کا ایک بٹا دس ہو جائے گا تو یہاں سے مجھے مل جائے گا میں آکے سول کر دیتا ہوں یہیں پہ 2 بائی ایف ایل سم دونوں کا اگر آپ لیتے ہو تو بیس آئے گا اور یہ ہو جائے گا ون پلس ٹو ٹھیک ہے تو یہاں سے فوکس دوری اگر آپ سول کر کے نکالو گے تو آ جائے گی بیس بٹے چھائے آ جائے گی ہاں یہ بیس بٹے نہیں چالیس بٹے چھائے آئے گی چالیس بٹے چھائے یعنی بیس بٹے تین سکس پوائنٹ سکس سابن کہہ سکتے ہیں تو فوکس دوری ہو جائے گی چھ دسم لوگ چھ سات سنٹی میٹر یہ ہو جائے گی فوکس دوری نوٹ کر لو اس کو سب لوگ چالیس بٹے تین آ رہا ہے تو بھا کچھ گڑ بڑی ہے چالیس بٹے اچھا یہ بیس دونا چالیس بٹے تین ہی آئے گا چالیس بٹے تین آئے گا ٹھیک ہے سال کرو گے تو کتنے بار جائے گا بھئی ہے لگ بھگ اس کو سوہ کلکولیٹ کر لینا چاہے انسر ویسے سیدھے سے چالیس بٹے تین ہی دیا ہے تو آپ اس کو چالیس بٹے تین ہی لکھا رہے دینا ٹھیک ہے گڑا بھاگ یار اپنے سکر لیا گا چالیس بٹے تین سنٹی میٹر یہ انسر ہو جائے ٹھیک چلے کوششن نمبر 23 تھا میرے بھائی اور اس کے بعد اب آئیں گے کوششن نمبر 24 پہ نوٹ کر لو اس کو پھر آگے بڑھا جائے رف کر دیں رف کر دیں ٹھیک ہے چلو سکرین سوٹ لے لیا کرو ہے ویڈیو کو روک کر کے پاوس کر کے آپ نوٹ کر لیا کریے چلیے کوششن نمبر 24 آج تھوڑا ہمیں بڑی بیڈیو لے کے چلیں گے بہت دن سے میں تھوڑا سا آسوست تھا نہیں تو میں آپ لوگ کے لئے لگاتا رہا تھا اور بچوں کے بہت سارے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ آپ پڑھائیں گے نہیں کیا چھوڑ کے چلے گے کیا ایسا کچھ نہیں ہوگا پورا پڑھائیں گے اس سال تھوڑا سا کوش ہمارا پیچھے ہم سمجھ رہے ہیں اس کے لئے کرتے ہیں بہت جلدی کوششن نمبر 24 24 نمبر کا کوششن آپ لکھے گا کہہ رہا ایک وستو اتنی دوری پر رکھی جاتی ہے کوششن میں کہہ رہا ایک وستو کوششن لکھے ساف ساف وستو اتنی دوری پر رکھی جاتی ہے اتنی دوری پر رکھی جاتی ہے یہ کہ اس کا وستوک پرتبیم اتنے ہی آکار کا بنتا ہے کہ اس کا وستوک پرتبیم وستوک پرتبیم اتنے ہی آکار کا بنتا ہے اتنے ہی آکار کا بنتا ہے پھر آگے کیا کہہ رہا سوال میں تھوڑا شروعاتی سوال آج کے بڑے بڑے ہیں کہہ رہا جب وستوکו لینز کی اور سولہ سنٹی میٹر کس کا دیتے ہیں ابھی آپ وستوکو کس کا نہ بڑے گا جب وستوکو لینز کی اور صوف سنٹی میٹر دیتے ہیں کس کا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں دیا تب بھی اس کا واستوک پرتبیم بنتا ہے تب بھی اس کا واسطوک پرتبیم بنتا ہے واسطوک پرتبیم بنتا ہے کہہ رہا ہے پرنتو اب اس کا آکار واسطو سے تین گناہ ہے پرنتو اب اس کا آکار اب اس کا آکار واسطو سے تین گناہ ہے واسطو سے کتنے گناہ بھئیہ تین گناہ ہے ٹھیک ہے لینس کی فوکت دوری بتاؤ question میں آپ سے پوچھ رہا ہے لینس کی فوکس دوری بتاؤ question آپ لوگوں نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اتنے دھیر سارے سوال آپ کیوں لگواتے ہیں کئی بچوں کے کمنٹ آئے لگاتے جاؤ دھیر سارے سوال ملتے ہیں کچھ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں کبھی بھی ایک بات یاد رہنا پڑھتے سوال یہ ماں سوچا کروگی ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں اب کرتے رہیے نا سوال دھیر سارے لگاتے رہیے لگاتے لگاتے رہیے لگاتے لگاتے رہیے کیسے نومرکل نہیں آئے کیسے physics نہیں آئے گی ایک ایک چیز پر پر سارے سو سو question کی seat لگاؤ ٹھیک ہے اچھے question لگاؤ اور سب ایک طرف سے question لگاؤ تو آپ لوگ اپنے آپ ہی جکسان لگے گی چلیے یہ والا کوششن دیکھیں ایک اتنی دوری پر رکھی ہے کہ اس کا واسطح پرتبیم اتنے ہی آکار کا بنتا ہے ایک بات سمجھ لیتے ہیں ایک واسطح اتنی دوری پر رکھی ہے تو اب کیا ہے کنڈیشن کہ جتنا بڑی واسطح ہے اتنا ہی بڑا اس کا واسطح پرتبیم من جاتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم ریکھی آوردھن کا فارمولا لگا دیتے ہیں پڑھے v by u برابر i upon o پڑھے ہیں یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا v کا مان ہمیں نہیں پتا ہے u کا مان ہمیں پتا minus x رکھیں گے i مدلہ پرتبیم کی لمبائی اور o مدلہ واسطح کی لمبائی تو یہاں پہ پرتبیم کی لمبائی جتنی ہے وہی واسطح کی لمبائی ہے لیکن یہ negative ہے اور یہ positive ہے پورا concept کے ساتھ سمجھو واسطح پرتبیم مدلہ الٹا بنے گا الٹا بنے گا تو بھائیہ اس کے لئے پرتبیم کی لمبائی minus میں لوگے واسطح کی لمبائی plus میں minus minus cancel ہو جائے گا اور یہ دونوں برابر ہیں تو cancel کر کے one کر سکتے ہیں تو یہاں سے v کا مان بھی اس condition میں کیا آ جائے گا x آ جائے گا چلیے اب یہاں پہ ہم اس کی focus دوری کے لئے فارمولا لگا سکتے ہیں one by f is equals to one by v minus one by u سے تو دیکھو focus دوری ہمیں گیاد کرنی ہے v کی جگہ بھی x رکھیں گے اچھا u کی جگہ بھی مجھے minus x رکھنا پڑے گا کیوں کیونکہ یہ 2 اور ہے تو اس کو x کا مان کیا رکھیں u کا مان کیا رکھیں گے minus x تو یہ ہو جائے گا plus کا one by x تو one by f is equals to 2 آ جائے گا 2 by x سمیقر نمبر ایک مانو پھر آگے کیا کہہ رہا ہے جب واسطح کو لنس کی اور 16 سنٹی میٹر کھسکا دیتے ہیں ہمیں واسطو کھسکا نہیں ہے 16 سنٹی میٹر تو اگر آپ 16 سنٹی میٹر واسطو کو کھسکا دیئے تو کلپنا کہ یہ واسطو کہاں ہوگی یہ واسطو جو پہلے x دوری پر ہوا کرتی تھی اب 16 سنٹی میٹر کھسکا دیئے دوری گھڑ کے x minus 16 ہو جائے گی یہ دوری ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہا ہے تو اس کا پرتبیم وہ واسطوک بنتا ہے پرنت اس کا آکار تین گناہ بڑا ہے اب جو پرتبیم بنے گا وہ اسطو سے تین گناہ بڑا بنے گا یہ یعنی object کی طلعہ میں یہ تین گناہ ہوگا i کا مان 3o کے برابر یہ 3o لکھا سمجھ جاؤ گے نا یہ تو اب کہہ رہا ہے کہ اس لینس کی فوکر دوری بتاؤ تو ماں لیتے اس کی پرتبیم دوری v رہی ہوگی اب v کا مان کیا تچک کرتے ہیں پرتبیم تین گناہ بڑا ہے تو اب کی آوردھن کا فارمولا v بائی او برابر i upon o لگاؤ گے تو یہاں پہ سمجھو v کا مان ہمیں گیاد کرنا u کا مان x مائنس سولہ ہے وہ بھی مائنس میں کیونکہ بائیوں لے رہے ہیں پرتبیم کی لمبائی اب کی تین گناہ زیادہ ہے تو یہ تین گناہ زیادہ ہے 3o upon میں o سے o کینسل یا مائنس مائنس کینسل تو v کی ویلو آجا گے 3 into x مائنس سولہ ٹھیک پلس میں آئے گا کیونکہ دائیوں اور کا واسطے پرتے مندہ ہے اب اگر آپ لینس کی فوکس دوری کا فارمولا لگاؤ تو 1 by f براب 1 by v minus 1 by u سے فوکس دوری f برابر v کی جگہ اچھو رکھو گے یہ 3 into x مائنس سولہ اور u کی جگہ رکھو گے مائنس کا x مائنس سولہ تو یہ پلس کا x مائنس سولہ ہو جائے گا جہاں 1 by f وہاں رکھ دیں گے 2 by x برابر LCM اگر آپ دیکھو تو آئے گا 3 into x مائنس سولہ تو یہ پلس 1 رہے گا اور یہ 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو solve کرو گے آپ لوگ تو یہ 2 by x برابر ہو جائے گا 3 1 4 اور بٹے 3 into x مائنس سولہ کوش کینسل ہو رہا بہیا یہاں پہ دو دونہ 4 کڑ جائے گا اس کا گھوڑا یہاں تو 3 x مائنس سولہ تیارتالیس برابر میں 2 x آ گیا چلو یہاں سے پہلے ہم x کا مائن نکال لیں گے اور x کا مائن پتہ چل جائے گا تو فوکت دوری طور آم سے سیدھے سیدھے اسی سے نکال آئے گی تو 3 x x کو دلاؤ تو 3 x مائنس 2 x برابر پلس ارتالیس x برابر ارتالیس تو x کا مائن اگر ارتالیس ہے تو آپ دیکھو فوکت دوری آپ کو نکالنا ہے پہلے ایکویشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ 1 x کی value آئی تھی 2 x تو 2 x کی جگہ 48 اس کو اگر آپ کینسل کرو گے 24 تو فوکت دوری ہو جائے گی 24 سنٹی میٹر سمجھ مائیہ سوال بہت آسان تھا 24 سنٹی میٹر اس کا انسر بھی آ رہا ہے اور رام صاحب لوگ لگا لیجیے اس کو چلیں پھر اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں نوٹ کر لو یہ سب لوگ ہو گیا سب کا رف کر دیں چلیں question number 24 question number 25 دیکھیں اس کے بعد لگاتار سیریل سے ایک ایک سوال لگائیں گے اور یہ سارے سوال لگائیں گے لگاتے ہی جائیں گے اچھا آپ لوگ ایک بات بتا دوں میں پانچے دن تھوڑا سا کھالی تھا تو تم لوگ کے لئے بہت کچھ سوچا کرتا تھا کہ آپ کچھ کیا اچھا کریں کیا کیسے کریں اب کی بار بیٹا تھوڑا سا لائب کا سیٹ اپ بن جائے ایکچولی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں آپ لوگ میری بات سمجھئے کہ ہم لوگ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دیا کیمرہ لے لیا سب کچھ لے بھی لیا لیکن اس کے بعد بھی لائب سیٹ اپ لگ نہیں پا رہا ہے بہت ساری ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کل آن لائن ملتی ہیں اور مائنگی مائنگی ملتی ہیں تو ہم لوگوں نے آن لائن مگانے کا پریاس نہیں کیا اب کسی دن میں تھوڑا سا دلی جانے والا ہوں اگر وہاں سے گیا تو وہاں سے پھر سارا سیٹ اپ لگا کر کے پھر لائب آؤں گا تو اب کی بار سوچے کیا ہیں کہ اب آپ لوگ ٹولت میں ہو اور اگر ہم ٹولت کے بعد تیاری کرائیں گے تو تھوڑا سا آپ لوگ ایکشٹا ہو جائے گا وہ چیزیں تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ اب جیسے کوئی چیپٹر چلا کرے گا تو چیپٹر کے لائسٹ کے پندرہ سے بیس مر جو ہوں گے اس میں ہم آئیٹی نیٹ کے کوششن سالو کرائیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے لائسٹ میں ملتی چیپٹر ختم ہونے والا بھی لیکچر ختم ہونے والا ہوگا تو جو کانسپ اس دن پڑھایا اسی کانسپ تین چار کوششن آئیٹی نیٹ کے کروا جائیں گے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ ہم لوگ پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے چلیے تو کوششن نمبر ٹونٹی فائی آج کا کوششن نمبر پچیس ٹھیک ہے لگ لو بھئی پچیس ہوا کوششن کہہ رہا ہے ایک وستو ایک اتر لینس کی فوکس دوری بیس سنٹی میٹر ہے کوششن میں کہہ رہا ہے ایک اتر لینس کی فوکس دوری بیس سنٹی میٹر ہے پھر آگے کہہ رہا ہے اسے کسی وستو سے کتنا دور رکھیں اسے کسی وستو سے کسی وستو سے کتنا دور رکھیں کتنا دور رکھیں کہ اس کا دو دسملو پانچ گناہ کہ اس کا دو دسملو پانچ گناہ گناہ بڑا پرتبیم پردے پر بن جائے گناہ بڑا پرتبیم بڑا پرتبیم پردے پر بن جائے ٹھیک ہے یہ کوششن میں آپ سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے کیا کریں ایک وست اتا لینس کی فوکت دوری بیس سنٹی میٹر ہے یہاں پہ جو اتا لینس لیا گیا ہے یہ اس کی فوکت دوری دے دی گئی بھئی بیس سنٹی میٹر اتا لینس ہے تو فوکت دوری پلیس میں لے ہوگی اس سے کسی وست کو کتنا دور رکھیں وست کو کتنا دور رکھیں ہم نے مالیا بھئی ایکس دوری پر رکھی جاتی وستو بائیں اور رکھو گے تو بتاؤ کس میں لوگ ہیں اب کہہ رہا ہے اس کا پرتبیم ڈھائی گناہ بڑا پردے پر بنیں اب اگر پردے پر بنانا تو پردے پردہ آپ وستو کی اور لگا نہیں سکتے اس کو آپ کو دوسری اور ہی لگانا پڑے گا مالی جی ایک پردہ ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ پردہ کتنے دور ہے پردے پر جو پرتبیم مانے گا اس سے ڈھائی گناہ بڑا ہوگا یعنی جتنی بڑی یہ وستو ہے اس کی تلنا میں ڈھائی گناہ بڑا پرتب یہ بن جائے گا آئی آئی ڈیش ماندھو ٹھیک ہے جتنا بڑا اوبجیکٹ اس سے ڈھائی گناہ بڑا پرتب تو ہم کہہ سکتے کہ اس کا آوردھن جو ہے وی بائیو اس کا مان ہے ڈھائی دو دسم لو پانچ محقی ہوتا ہے وہ کوششن میں آپ کو دے چاہے نہ دے بلکل کونسپٹ پڑھ کے چلو تو یہاں پہ وی کا مان ہمیں نہیں پتا لیکن یو کی جگہ ہم نے مائنس ایکس مان رکھا ہے اور اس کی جگہ مائنس 2.5 ایک ہے تو یہ کینسل وی کا مان آ جائے گا 2.5 ایکس ٹھیک ہے اب آپ کو فوکس دوری دی ہے صاحب اب آپ کو کیا پوچھا گیا وستو دوری ایکس کا مان نکالنا کو کوششن اوورال کوششن میں آپ کو ایکس پھائنٹ کرنا ہے اب فوکس دوری کا فارملا لگاؤ 1 بائی اپ بڑھا 1 بائی وی مائنس 1 بائی یو فوکس دوری بتاؤ کتنی دی ہے 20 سنٹی میٹر وی کا مان دو دسم لو پانچ ایکس پلس میں اور یو کا مان رکھیں گے مائنس کا ایکس تو یہ ہو جائے گا پلس کا ایکس دسم لو لاؤ جیرو بڑھا لو پانچ پچا پچیس پاندونی دس تو یہ ایک بٹے اپ برابر ہو جائے گا پانچ ایکس ایکس یہاں 2 پلس 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 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 آجہ کوئی دیا نہیں ہے فوکس دوری سوری 20 دی تھی میں نے کیا لکھ دیا 20 تھی پانچوں کے 20 کر جائے گا تو ایک بٹے چار برابر یہ سات بٹے ایکس آئے گا اور ایکس کا مان ہو جائے گا 28 سنٹی میٹر یعنی وستو کو کتنا دوری پر رکھنا تھا 28 سنٹی میٹر کے دوری پر یہی کوششن کا آنسر بھی آ رہا ہے آسان سوال تھا اس سوال میں کچھ تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نوٹ کر لو کوششن نمبر 26 سالہ کی تھوڑا بڑا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں اس کو رف کر دیں ہو گیا سب کا بھائی چلی کوششن نمبر 26 26 26 سوال آج کا کیا دیا ہوا ہے آرام سمجھنا 26 نمبر سوال کیا کہہ رہا تھوڑا بڑا لگ رہا ہمیں دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے آنکہ ہے کی ہے کی نہیں ہے وہ بات بتا چلے گا چلی کوششن نمبر 26 دیکھ رہا ہے نا جہاں پہ ہم لکھتے ہیں بھائی تھوڑا اس کے اوپر بھی سراب چاہیں دیکھ رہا ہے نا چلی کوششن نمبر 26 دیکھو کیا دیا ہوا ہے اتنی بھاری بھرکن کتابیں ہو جاتی ہیں 26 سوال کسی پردے سے نشچت دوری پر ہے یہ صحیح دیکھ رہا آپ کو ہاں کسی پردے سے نشچت دوری پر ہے نشچت دوری پر ہے پھر آگے اس میں کہہ رہا ہے جب ایک اتتر لنس کو وستور پردے کے بیچ جب ایک اتتر لنس کو اتتر لنس کو اتتر لنس کو کہہ رہا ہے وستو اور پردے کے بیچ پندرہ سنٹی میٹر وستو اور پردے کے بیچ پردے کے بیچ وستو سے وستو سے پندرہ سنٹی میٹر دوری پر رکھتے ہیں پندرہ سنٹی میٹر کی دوری پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے دوری پر رکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے تو پردے پر وستو کا پانچ گناہ بڑا پردے منتا ہے تو پردے پر وستو کا پانچ گناہ بڑا پرتبیم بنتا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے لینز کی فوکس دوری تتہا وستو اور پردے کی بیچ دوری بتاؤ لینز کی فوکس دوری وستو اور پردے کے بیچ دوری بتاؤ اور اس کے آگے کوششن میں کیا کہہ رہا ہے لینز کو پردے کی اور کتنا کسکا ہے لینز کو پردے کی اور کتنا کسکا ہے بڑا سوال ہے اب اتنا بڑا سوال بچہ دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے کتنا کسکا ہے کہ وستو کا پردے پر کتنا کسکا ہے کہ وستو کا پردے پر پردے پر پونہ پرتبیم پرابت ہو پونہ پرتبیم پرابت ہو ٹھیک اور آگے اس میں کیا کہہ رہا ہے اس پرتبیم کا آوردھن کتنا ہوگا اس پرتبیم کا آوردھن کتنا ہوگا اس پرتبیمب کا آوردھن کتنا ہوگا میرے ساتھ ساتھ سوال لکھا کرو اس لئے کہتا ہوں نا کامپی پین لے کیا کرو کیونکہ یہ کلاس بورنگ نہ ہو تم لوگ کے لیے ایک وستو کسی پردے سے نشچے دوری پر رکھی جب اتتا لینز کو پردے اور وستو کے پردے جب وستو کوا پردے کے بیچ وستے پندرہ سنٹی میٹر دوری پر رکھتے تو اس کا پانچ منا پتل منتا ہے ایک وستو ہے اور ایک پردہ ہے سمجھنا کرسے وستو ہے اور ایک پردہ ہے بستاپن بیدی کا یہ سوال ہے یہ آپ سمجھئے گا تو جب ایک اتتا لینز کو وستو اور پردے کے بیچ وست سے پندرہ سنٹی میٹر دوری پر رکھتے ہیں ہم اس کو جب اس سے پندرہ سنٹی میٹر دوری پر رکھتے ہیں تو یہاں پر جو پرتبی منتا ہے وہ پانچ گناہ بڑھا ہے ملک پرتبیم اگر ایکس لمبائی کا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ پانچ ایکس لمبائی کا ہے اس ٹائم پر ٹھیک ہے جو پرتبی منتا ہے یہ دیکھو اس ٹائم پر جو پرتبی منتا ہے یہ کتنے گناہ ہے پانچ گناہ بڑھا ہے اب پہلے بار دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ لینز کی فوکس دوری بتاؤ تو فوکس دوری تھی اتنے ڈیٹا سے ہی نکل آئے گی سمجھو کیسے آپ لوگوں نے پڑھا v by u برابر i upon o ٹھیک ہے اس ٹائم پر بتاؤ u کا مان مائنس پندرہ رکھو گئے i کا مان مائنس کا پانچ ایکس اور اس کا مان ایکس ٹھیک ہے بھائی اس کو آپ نے 5 ایکس مانا اور اس کو ایکس مانا ہے x x cancel ہو جائے گا e minus minus cancel ہو جائے گا v کا مان پچھتر سنٹی میٹر آ جائے گا تو دو چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گے یہاں سے یہ پچھا گئے لینز کی فوکس دوری وستو اور پردے کے بیچ کی دوری اب بتاؤ جب پندرہ سنٹی میٹر دوری پر وستو کا پانچ گناہ بڑا پرتب مانے گا تو پرتبیم کی دوری آ گئی میرے بھائی پچھتر سنٹی میٹر تو آپ یہاں پہ لگنا وستو پردے کے بیچ کی دوری وستو پردے کے بیچ کی دوری تو یہ بیچ کی دوری کتی ہو جائے گا بتاؤ پندرہ ادھر اور پچھتر ادھر تو پندرہ پلس پچھتر کتنا آ گیا بولو بھائی نبی سنٹی میٹر آچھا اس کی آپ فوکس دوری بھی گیاد کرنی ہے اس کی کیا بتانی ہے فوکس دوری بتانی ہے تو فوکس دوری کے لیے آپ فارملا لگائیے 1 by f برابر 1 by v minus 1 by u یہی فارملا اپلائی کروگے بتاؤ فوکس دوری نکالنی ہے v کا مان نبی پلس کا u کا مان پچھتر مائنس میں ہے تو اس کو بھی پلس کر دیں گے ٹھیک ہے نی نی سوری بڑھ کر دیے v کا مان پچھتر ہے اب آپ اس کو سولپ کر لینا 1 by f is equals 2 یہ پندرہ پچھتر گلسیم پچھتر اکنم پندرہ پچھتر پچھتر تو بچے لوگوں یہ ہو جائے گا 1 by f برابر پچھتر بٹے میں چھے تین سے کٹ دو پچھتیس تیاں پچھتر پچھتیس بار چلا جائے گا تین سے کٹنے پر اور تین دونی چھے تو یہ ساڑھے بارہ سوری الٹا کر دیا ہم لوگوں لگتا ہے ہوگی لینس کی ٹھیک ہے اور بیچ کے دوری ہو جائے گی بھئیہ کتنی یہ ہو جائے گی 90 سنٹی میٹر اس کے بعد آپ سے ایک چیز اور پوچھ رہا ہے کہ لینس کو کتنا کھسکائیں وستو اور پردہ وہیں رکھنا ہے ان دونوں کو نہیں چھونا ہے بستھاپن بھی دیم ہم نے بتایا بھی تھا کہ کتنا اس کو کھسکائیں یہ اچھا یہ والی دوری کیا مانتے ہیں اے یاد آیا آپ لوگ کو اور لینس کا ڈسپلیشمنٹ بستھاپن جس کو ڈی مانتے ہیں کتنا کس کھائیں کہ پردہ پھر پردے پر بن جائے مان لوگ دی دوری کس کھاتے ہیں اب آپ نے ایک فارملہ پڑھا تھا بستھاپن بھی کی فوکت دوری کا f is equals 2a square minus d square by 4a اب یہاں پہ فوکت دوری ہم نے نکالی تو آئیے پچیس بٹے دو پچیس بٹے دو آئیے رکھ دیتے بھئی ایک آمان ہے نبی نبی آئے تھا نا یہ دیکھو یہ والی دوری ٹوٹل کی تھی آئی تھی نبی نبی کا سکوائر نو نو ایک یاشی سو ٹھیک ہے minus d square پتہ نہیں 4 into ایک آمان نبی چلو یہاں cancel کرتے 2 کنم 2 دونی چار ٹھیک ہے یہ آئے گا 9 دونی 18 25 18 18 95 18 36 36 اور 9 کتہ ہو جائے گا 36 9 45 ہاں 45 ہو آئے گا برابر 18 minus ka d square d square کو آپ calculate کروگے تو 1800 سے 45 سو گھٹانا پڑے گا تو بچھا لوگو d square کا مان 36 آئے گا اور d کی value آ جائے گی بتاؤ کتنا 60 centimeter کتنا کس کانا پڑے گا بچھا 60 centimeter مل اگر لینس کو 60 centimeter کس کھا دیں یعنی کل ملا کس سمجھو 15 پہ 60 75 پہ مل اگر 75 پہ وستو کو رکھ دیں تو پردیم پردن 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 جائے گا اور یہ اتھال لینس کے property بھی ہوتی بھئی یوں پہ رکھنے پر اگر و پردن بنے تو و پر رکھیں پہ اگر 75 پہ بن رہا ہے تو 75 پہ رکھو گے تو 15 پہ بنے گا آور دھن کتنا ہوگا اس condition میں یہ بھی ہم سے پوچھا گیا ہے اپنے پڑھا تھا کہ دونوں بار کا آور دھن یا more into m2 کی value 1 ہوتی ہے اور پہلی بار آور دھن کتنا تھا بتاؤ 5 وہ بھی اسی طرح سے ہے آپ کے اسی پہ لگ جائے گا بستھا پن بھی دی رف کر دی اسے مٹھا دیں اگلا question دیکھو 27 27 27 سوال اس کا کیا دیا ہوا ہے 27 سوال کر رہا ایک لیمپ دیوار سے 5 میٹر دوری پر ہے ایک لیمپ دیوار سے دیوار سے دوری پر ہے ٹھیک ہے پھر آگے اس میں question میں کہہ رہا ہے لیمپ سے ایک لینس کرمسہ 1 میٹر اور 4 میٹر دوری پر لیمپ سے ایک لینس کرمسہ کرمسہ 1 میٹر اور 4 میٹر دوری پر رکھنے پر 1 میٹر وا 4 میٹر دوری پر رکھنے سے پر رکھنے سے رکھنے سے کہہ رہا ہے دیوار پر واسطیق بردی بنتے ہیں دیوار پر واسطوک پرتبیم بنتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری کلاس میں کامپی پین لے کے بیٹھا کر یہ میں question لے کر رہا ہوں آب بیل لکے تو دیکھو بیزی رہو گے بنتے کرد آر ایک میں اپی استhtit درس آئیے question میں کہہ رہا بچوں کرد آر ایک میں اپری استhtit درس آئیے اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے تو تتھا گیانت کیجئے تتھا گیانت کیجئے پہلا پارٹ اس میں دیا ہے لینس کی دونوں استhtit آوردھن لینس کی دونوں استhtit اء ako آوردھن استhal ک آوردھن اور دوسرا پارٹ اس میں کہہ رہا ہے لینس کی چھمتا دو چیز آپ کو گیانت کرنا لینس کی دون استhtit Tale آوردھن بتان ہ اور دوسری بات اس میں کہہ رہا ہے ہاں لینس کی چھمتا گیا لینس کی چھمتا لینس کی چھمتا یہ آپ کا question ہو گیا چلو اس کو solve کرتے بڑے آرام سے ایک لیمپ دیوار سے پانچ میٹر کی دوری پر رکھیں تو بچے لوگوں مان لیتے ہیں دیوار ہے اور یہاں سے پانچ میٹر کی دوری پر کتے میٹر پر پانچ میٹر پر یہ پانچ میٹر کی دوری پر ایک لیمپ رکھ دینا یہاں پر اسے میں زیادہ آٹ بنا نہیں پاؤں گا پھر بھی اس کو لوگ لینپ مان لے Sneer einہ حال اچھی لگ رہی guerrer کوئی بات نہیں کہ Arin seek lens کو کھم سا 1 میٹر اس کو ایک میٹر اور چار میٹر پر ایک بار لینس کو آپ کو اس سے ایک میٹر پر رکھنا ہے یہ دوری اچھو میک میٹر ہوگی اور دوسری بار اسے سے ہمیں لینس کو چاہر میٹر پر رکھنا ہے یہ دو بار ہمیں الگ-ềuگ جگہوں پر رکھنا ہے دوسری بار ہم اس کو رکھیں گے چار میٹر ڈسٹنس پہ یہ کہہ رہا رکھتے ہیں دیدویار پر واسطیو پردیم منتے دونوں کنڈیشن میں واسطیو پردیم منتا ہے کیڑا رائے ایک میں اپیوک تستیتیاں درس آئیے اچھا ایک بار ایک پہ رکھو گے ایک بار چار پہ رکھو گے بچوں ان دونوں کے بیچ کی یہ بستھاپن کتہ ہو جائے گا تین میٹر بات سمجھ ماری ہے چاہو تو اس کی فوکت دوری وغیرہ سب نکال سکتے ہو کیڑا رہے ہو کہ وہ پیوک تستیتیاں درس آئی تتھا گیاد کرنا ہے لینس کی دونستیتیوں کا آوردھن آرام سے آ جائے ہو کچھ نہیں رکھا جب آپ چار پہ رکھو گے تو پرتیم کہاں پہ بنے بتاؤ یہ ایک میٹر پہ اور جب آپ ایک میٹر پہ رکھو گے تو اس تائم پہ پرتیم کہاں بن رہا ہے چار میٹر بیچ میں دوری تو پانچ میٹر گئے نا کرن آرہی کھیچنا ہے تو تھوڑا سا اس کا اچھیتر بنا دینا ایک کرن ایسے لے جانا ٹھیک ہے یہ اور یہ یہاں سے لے جائیں گے ایسے دونوں یہاں کاٹیں گے پہلی بار بنا لیم کا پرتیم کچھ ایسا ہوگا ٹھیک ہے دیوار پہ بن رہا ہے اور دوسری بار یہ کرن یہاں سے لے جانا ایک کرن یہاں سے لے جانا مالو اب یہ مالو دونوں کرنے جو ہے یہاں پر کاٹیں کہیں پر دوسری بار بنا پرتیم یہ ایسا ہو جائے تھوڑا سا اس کو میں نے گڑ بڑ بنا دیا ہے دوسری بار بنا پرتیم ایسا ہو جائے گئے یہ پہلی بار بنا پرتیم ہے اور یہ والا دوسری بار بنا پرتیم ہے کہ کرن آرہی کیسے بنا سکتا ہو کوئی دکھت نہیں ہے یہی اب آپ کو لینس کی دونوں استطیتیو اگا آوردھن گیاد کرنا پہلا کوششن کہہ رہا ہے دون میشستطیو اگا آوردھن پہلے بار آوردھن اگر نکال لیں nos v با یو لگائیں تو پہلی بار آپ نے ایک میٹر دوری پرony تو پہلی بار کا آوردھن مائنس چار ہو جائے گا دوسری بار اگر آوردھن نکالیں تو دیکھو پرتبیم آپ نے پرتبیم کی دوری ایک میٹر اور وستو کی دوری دربائی ہو رہے تو چار میٹر تو ہو جائے گا بچوں مائنس کا ایک بٹے چار اس کے بعد دوسری چیز آپ سے پوچھ رہا ہے لینس کی چھمتا تو چھمتا نکالنے کے لئے آپ کو فوکس دوری چاہیے فوکس دوری اس کیسے بڑی سمپل طریقے سے آتی اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے f is equals to a square minus d square by 4 a سے نکال لیجے کئی بگل میں تو فوکس دوری بتاؤ ایک کا مطلب ہوتا وستو اور پردے کے بیچ کی دوری جو یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے کتے بتاؤ 5 سنٹی میٹر پانچ میٹر نا تو یہ ہو جائے گا پانچ کا اسکوار پچیس اور d کا مطلب ہوتا لینس کا بستھاپن جو کہ تین ہے تین کا اسکوار نو بٹے 4 a 4 مدلہ اس کا 4 گناہ تو 20 ہو جائے گا تو بچوں یہ ہو جائے گا کتنا ہے پچیس 16 بٹے 20 ٹھیک ہے یہ سن میٹر میں آئے گا اب پاور کا فارمولا جب میٹر ہوتا دوری ہو تو 1 by f لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں اور f کا مان ہم نے یہاں پہ نکالا 16 بٹے 20 16 بٹے 20 تو اوپر چلا جائے گا 20 بٹے 16 اب 4 چھوکے 16 4 پانچے 20 اس کو آپ کینسل کرو گے 1.25 آئے گا اور یہ لینس کی چھمتا ہے کس کا یونٹ کا لکھتے ہیں ڈائیوکٹر 1.25 ڈائیوکٹر سہی ہے یہی انسر بھی آ رہا ہے اس کے دونوں کے نوٹ کلو یوالا کوششن کوششن نمبر 37 پھر 38 نمبر دیکھیں گے رف کر دے اسے اٹھا دیں ہو گیا سب کبھی ہے سکرین سوٹ لے لیا کرو ویڈیو روک لیا کرو تم لوگ کی اچھا جو کریں چلیے کوششن نمبر 38 ہاں 28 سوری 28 38 کا نام آ رہا بھی بہت آگے 38 سب کروائیں گے ایک طرف سے کرواتے رہیں گے ٹھیک سارے کوششن اور اتنے نومیرکل بیٹا کوئی لگواتا اگواتا نہیں ہے کلاس روم میں نہ تو آپ کی کوچنگ اسکول میں کوئی نہیں لگواتا ہے اتنے نومیرکل اور میں لگواؤں گا مجھے لگتا ہے کہ میں پڑھاؤں تو اچھے سا پڑھاؤں پورا اچھے طرح سے پڑھاؤں اور وہ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تم رکھو کوششن نمبر 38 ٹھیک ہے 38 نمبر میں کیا دیا ہوئے تو سمجھنا سوری کیا پھر میں 38 بہت جلدبازی لگی سر آج آگ پو لگتا ہے 28 بیٹا سوری 28 ٹھیک ہے 28 کوششن میں کیا کہہ رہا ہے ایک پردہ وستو سے ایک میٹر دور ہے کوششن لگ لو پہلے ایک پردہ وستو سے ایک میٹر دور ہے کدنے میٹر دور ہے ایک میٹر دور ہے پھر آگے اس میں کرا ان کے بیچ میں اتر لنس کی دو استحتیاں ایسی پرابت ہوتی ہیں ان کے بیچ میں اتر لنس کی دو استحتیاں ایسی پرابت ہوتی ہیں دو استحتیاں ایسی پرابت ہوتی ہیں ایسی پرابت ہوتی ہیں کہہ رہا ہے جب کی وستو کا اس پشت پرتبیم پردے پر بنتا ہے جب وستو کا اس پشت پرتبیم پردے پر بنتا ہے پھر آگے اس میں کیا کہہ رہا ہے یدی لنس کی ان استحتیوں کے بیچ یدی لنس کی ان استحتیوں کے بیچ استحتیوں کے بیچ کے بیچ کی دوری چالیس سنٹی میٹر ہو بیچ کی دوری چالیس سنٹی میٹر ہو تو کہہ رہا ہے لنس کی فوکس دوری بتاؤ تو لنس کی فوکس دوری بتاؤ فوکس دوری بتاؤ ٹھیک ہے اور پھر کہہ رہا ہے ان استھیتیوں میں پرتبیمبو کے آکار ان استھیتیوں میں استھیتیوں میں استھیتیوں میں پرتبیمبو کے آکار پرتبیمبو کے آکار 0.65 ہاں 6.5 وہ 1.51 ہوں 1.51 سنٹی میٹر ہوں تو وستو کی لمبائی بتاؤ تو آپ کو وستو کی لمبائی بھی بتانا ہے یہ ہو گیا بھائی آج کا چلے سوال کرتے ہیں اسی طرح کا یہ بھی سوال ہے تو کہہ رہا ایک پردہ وستو ایک میٹر دوری پر ہے پردے سے وستو کی دوری آپ لکھتے ہو تو یہ سے وہ جی گئی ہے ایک میٹر پھر کہہ رہا ہے ان کے بیچ میں اتہ لینس کی دو ستتیاں ایسی پرابت ہوتی ہیں جب وستو کا پردے پر پرابت ہوتا ہے مطلب دیکھیں اس کوششن میں کلیر کر دیا ہے کہ لینس کو کھسکانا ہے وستو اور پردے کو وہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دو ستتیاں ایسی پرابت ہوتی ہیں کہ پردے پر پرابت ہوتا ہے یعنی لینس کی ان ستتیوں کے بیچ کی دوری دونے ستتیوں کے بیچ کی دوری ڈی جی سے آپ کہتے ہو یہ دی گئی ہے چالیس سنٹی میٹر تو آپ ایک کام کر لینا چالیس سنٹی میٹر کو میٹر مدل لینا تو یہ آ جائے یا تو ایک کام کرو میٹر کو سنٹی میٹر بنا لو جیادہ اچھا ہے یہ سو سنٹی میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور چالیس کو کر دے گا چالیس سنٹی میٹر رہے گا ٹھیک ہے کہہ رہا ہے فوکس دوری بتاؤ تو فوکس دوری کا بہت سیمپل سا فارملہ اے سکوائر مانس دی سکوائر بائی فور ہے پہلے آپ یہ کلیر ہو لیجئے گا کہ یہ فارملہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا تھی کہ نہ وستو ہٹا ہو نہ پردہ ہٹا ہو دونوں کے استھیر رکھو اور بیچ میں لینس کو آپ کس کا آئی ہے تو آپ یہ فارملہ اپلائی کر سکتے ہو یہاں پہ کچھ ایسی کنڈیشن تھی تو فوکس دوری اے کا سکوائر کرو گے اس کا سکوائر تو دس آجار آئے گا مائنس دی سکوائر کرو گے تو بطہ چالیس کا سکوائر سولہ سو آئے گا فور انٹو اے کا مان کتہ سو ہے تو یہ آ جائے گا چور آسی سو اور بٹے میں چار سو چار سے کٹو چار دونیا چار اکنم چار یہ دو جیرو بھی کٹ جائیں گے تو فوکس دوری کا مان آ جائے گا ایک کس سنٹی میٹر بہت سنٹی میٹر تھا ایک کس سنٹی میٹر اس کی فوکس دوری ہو جائے گی اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر پہلی بار بنا پرتیم 0.65 سنٹی میٹر کا ہو دوسری بار بنا پرتیم 1.51 سنٹی میٹر ہو تو وستو کی لمبائی بتاؤ اچھا وستو کے آکار کے لیے میں نے ایک فارنا نوٹس میں بھی لکھا ہے اور آپ کو لکھایا بھی دے وستو آئی ون آئی ٹو آئی ون بولے تو پہلی بار بنا پرتیم آئی ٹو بولے دوسری بار بنا پرتیم یہاں پہ پہلی بار بنا پرتیم بھایا ہے 0.65 اور دوسری بار کا بچہ 1.51 اب اس کا گوڑا کراؤ گے تو کیا ملے گا ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کو 0.9815 اور اس کو کیلکولیٹ کر لینا تو یہ تمہارا 0.99 سنٹی میٹر آئے گا 0.99 سنٹی میٹر ملک لگ بھگ میں ہم ایک سنٹی میٹر کہہ سکتے ہیں یہ وستو کا آکار ہوگا ٹھیک ہے چلو نوٹ کر لو پھر کوشن نمبر 29 آسان تھا سوالی والا کچھ نیک کر تھا کوشن نمبر 29 کوشن نمبر 29 نوٹ کر لو بھئی ہے اس کو کوشن نمبر 29 رف کر دیں چلو 29 سوال آج کا کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے سر بہت سوال لگوا دیئے سر آپ نے دروہ دیا ہے پڑھتے رہو پڑھ لو پڑھ لو اس سال پڑھ لو اگلے سال نہیں کہیں گے تم لوگ پڑھو اس سال پاس ہو جاؤ گا پھر کیوں بولیں گے پڑھو ہم من لگا کے پڑھو اس سال پڑھ لو اگلے سال بلکل نہیں بولیں گے کوش پڑھو بیٹا کوشن نمبر 29 ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ایک وستو پردے سے ساٹھ سنٹی میٹر دوری پرستی تھے ایک وستو پردے سے پردے سے ساٹھ سنٹی میٹر کتنا لکھو گئی ہے ساٹھ دیکھ رہا ساٹھ لکھا سواتھ جانا وہاں کے تم لوگ بڑے بڑے ہی ہو ساٹھ سنٹی میٹر کی دوری پر ہے کہاں پر ہے ساٹھ سنٹی میٹر دوری پر پھر کر رہا ہے ایک اتتر لینس کی اس کی دو اسثیتیوں ایک اتتر لینس کو ان کے بیچ ایک اتتر لنس کو ان کے بیچ اتتر لنس کو ان کے بیچ ان کے بیچ دو اس تھانوں پر رکھنے سے دو اس تھانوں پر رکھنے سے رکھنے سے دو بار واسطیق پردیم پردے پر بنتا ہے پھر وہی لگ جائے گا سب کچھ دو بار واسطیق پردیم پردے پر بنتا ہے پھر کہہ رہا ہے ان پرتیم کی لمبائی 9 سنٹی میٹر اور 4 سنٹی میٹر ہیں ان پرتیم کی لمبائی پرتیم کی لمبائی 9 سنٹی میٹر اور 4 سنٹی میٹر ہیں تو وستو کی لمبائی اور لینز کی فوکس دوری بتاؤ آپ سے پوچھا گیا وستو کی لمبائی وستو کی لمبائی بتاؤ و لینز کی فوکس دوری بتاؤ لینز کی فوکس دوری بتاؤ چلو بتاؤ آرام سے کیا کر رہا ہے وستو پردے سے 60 سنٹی میٹر کی دوری پر ہے وستو اور پردے کے بیچ کی دوری جس کو آپ ایسے لکھتے ہو ودی ہے 60 سنٹی میٹر اتتا لینز کو ان کے بیچ دو ستھانوں پر رکھنے سے دو بار وستو پردے پر بنتا ہے آپ دیکھو ایک بار دیئے گی ایک بات دی گئی ہے کہ یہاں پر ان پرتبیمبو کے لمبائی 9 سنٹی میٹر اور 4 سنٹی میٹر ہے پہلی بار بنا پرتبیم بھائی بھائی 9 سنٹی میٹر دوسری بار بنا پرتبیم آئی ٹو کا مان ہے 4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے پہلے آپ پرتبیم وستو کا آکار نکالو کیا نکالو کو وستو کا آکار یہاں سے نکالنا وستو کا آکار او برابر روڑ آف آئی ون آئی ٹو یہ فارمولا پڑھتے ہو تو یہاں پر پہلی بار بنا پرتبیمہ 9 سنٹی میٹر دوسرا 4 تو وستو کا آکار ہو جائے گا 6 سنٹی میٹر scrolling ٹھیک ہے وستو 6 سنٹی میٹر گئی پرتبیم پہلی بار 9 سنٹی میٹر کا بنا دوسری بار چار سنٹی میٹر بنا تو ایک کام کرتے ہیں یہاں V اور U کا سمبن نکال لیتے ہیں دیکھو پہلی بار جب V by U کا مان نکالوگے تو پہلی بار دیکھو برابر I اپانو لگاؤگے تو I کا مان پہلی بار کے تانو سنٹی میٹر اچھا وہ آستیوک بنے گا تو منس میں لوگ یہ سمجھ جاؤگے نا اور U کا مان 6 سنٹی میٹر O کا مان 6 سنٹی میٹر تو تین دونی چھے تین تیا نو تو اچھا لوگوں یہاں سے V کا مان جو آئے گا وہ آجا گا 3U by 2 اچھا ایک بات سمجھو یہ U کا V کا مان ہے اور U کی جگہ تو U رہے گا اچھا V plus U دونوں مل کر کے پردے کے بیچ کے دوری 60 سنٹی میٹر کے برابر ہوتے ہیں V کے جگہ ہم 3U by 2 رکھ دیں گے اب منس میں مت رکھنا کیول یہ بتاتا ہے کہ ہم بھائیں اور ہیں اس لئے منس میں چلنا ہے تو ایک جگہ 3U by 2 پلس U برابر 60 سنٹی میٹر تو یہاں جائے گا 5U by 2 برابر 60 تو بارہ بار کٹ جائے U کا مان آ گیا دونی 24 سنٹی میٹر اگر U 24 ہے تو V کتنا ہوگا اس پر اگلو بھائیہ V کا مان 3 گڑھ 3 گڑھ 24 بٹے 2 ہو جائے گا 36 سنٹی میٹر اب جب V اور U فوقت دوری آپ کو نکالنی ہے اور پرتبیم دوری اور وستو کے دوری جب دونوں پتہ ہو جائے تو بہت سمپل ہے پھر لگا دو فارملہ 1 by F برابر 1 by V minus 1 by U اب بطاو V کا مان کتا رکھیں گے plus کا 36 U کا مان minus کا 24 solve کر لوگ اس کو بس اب اس میں بچا کیا 1 by F برابر 36 24 کل سن بہتر 62 64 34 یہ ہوتا ہے نا تو F کا مان سیدھے سیدھے لکھ دیتے 72 بٹے 5 calculate کر لینا 14 75 ہوتا ہے 5 14 4 آئے گا سائد 14 4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لو question number 29 rough کر دیں بھئی ہے اس کو question number 30 دیکھتے ہیں اس کے بعد ہو گیا سب لوگوں کا note ہو گیا چلو question number 30 تیسوہ سوال اس کا کیا کہہ رہا ہے سوال ویسے کبھی کچھ کہتا ہوئی تا نہیں ہے پر لکھنا ضروری ہوتا ہے یہ پہلے question note کر لو تم لوگ سائد اپنے سے ہو جائے question پہلے لکھ دیتے ہیں ہر بار تم لوگ آرام سے لکھ لیا کرو چلو question number 30 میں دیکھو کیا کہہ رہا اچھو کہہ رہا ایک وستو تتہ پردے کے بیچ دوری 96 سنٹی میٹر ہے اور پھر آگے کہہ ایک اتتر لنس ان دونوں کے بیچ اس پر بست پر کیا جاتا ہے ایک اتتر لنس ان دونوں کے بیچ ان دونوں کے بیچ اس پرکار بست بست کیا جاتا ہے اس پرکار بست 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 کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کہہ رہا بست بست کیا جاتا ہے کہ لنس کی دو اس ثتیتیوں کے لیے کہہ رہا ہے پردے پر اس پشت پرتبیمب پرابت ہو اس سوال بول لہا ہم نہیں بول لہے ہیں چار انپات چور آسی ہو چار زملو آٹ چار ہو یہ کہہ رہا آٹ چار ہو تو لنس کی فوکس دوری بتاؤ کتنی ہوگی یہ آپ کا کوششن ہے ٹھیک نوٹ کلیجے پہلے سوال تو پھر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک یہ آپ کا سوال نمبر تیس سوال نمبر تیس ہے نا تیس ماں سوال چلو اس میں دیکھتے کیا دیا گیا ہے وستو اور پردے کے بیچ دوری 96 سنٹی میٹر ہے وستو اور پردے کے بیچ دوری جس کو ہم سا دھانتے آ اے سے لکھتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں اس کو 60 سنٹی میٹر ہے 96 سوال 96 سنٹی میٹر یا اے سکتے ہیں یا اس کو ہم وی پلس یو کے فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں 96 سنٹی میٹر پھر کہہ رہا ہے دو دونوں کے بیچ اس پرکار یں ان کے بیچ لنس کو دو بار ہم ایس ایک بار یہ پر رکھ کر دونوں بار پر پر بنا سکتے تو اس م ایک بار بنا پردیم آئی ون ہے دوسری بار بنا پردیم آئی ٹو ہے ان کا انوپات دیا ہے چار دسملاؤ آٹھ چار تو بھائیہ یہاں سے آئی ون کا مان نکال لو یہ ہو جائے گا چار دسملاؤ آٹھ چار آئی ٹو کے برابر ٹھیک ہے یہ نکال سکتے ہیں تو چلو یہاں سے آئی ون کا مان چہار دسملاؤ چار آئی ٹو آگیا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے وسطو کے آکار کا فارملہ پڑھا ہے یہ under root i1 into i2 یہ پڑھا تھا نا یاد آیا سب کو یہاں سے آپ نکال لیجیے تو under root i1 into i2 آیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے چلو اگر ہم نکالیں تو i1 کے form i1 کے جارت 4 4 i2 لکھ سکتے ہیں into بتاؤ کیا i2 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا یہاں سے تو چلو کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں او کا مان جو آئے گا وہ 2.2 آ جائے گا یہ بائیس کا ورگ ہوتا ہے نا 2.2 i2 کے برابر آ جائے گا کوئی بات نہیں تو یہاں سے i2 بھائی o کا مان اگر نکال لیں تو یہ 1 بھائی 2.2 ہو جائے گا پرتبیم کی لمبائی بٹے وسطو کی لمبائی اس کو کہتے ہیں بھائیہ v بھائی u اب سوال سمجھنا آیا ہے cross multiply کراؤ گے تو u کا مان 2.2 v کے برابر آ جائے گا u کا مان کہتا ہے 2.2 v کے برابر اچھا چونکہ u پلس v کا مان ہے بھائیہ 96 u پلس v کا مان کہتا ہے 96 تو اس کے جگہ 2.2 v پلس v برابر 96 تو یہ ہو جائے گا 3.2 v برابر 96 v کا مان آ جائے گا 96 divide by 3.2 ٹھیک 10 سمجھا وڑاؤ گے 0 بڑھ جائے گا 32 تک کا چھانبے v کا مان آ گیا 30 سنٹی میٹر v کا مان اگر 30 ہے تو u کا مان بتاؤ 22 تک کا چھانچٹ چھانچٹ سنٹی میٹر ہو جائے گا اب u اور v دونوں کے جب مان پیدا چل گئے تو فوکس دوری بہت سمپل طریقے سے جائے گی 1 by f برابر 1 by v منس 1 by u f کا مان نکالنا ہے v کی جگہ 30 u کی جگہ مائنس چھانچٹ تو یہ پلس کا چھانچٹ ہو جائے گا مائنس لیتے ہی کیونکہ واسطی پرتبی مچایا اب اس کو تھوڑا سولپ کر لینا چھانچٹ کلسیم کتا آئے گا اس کو 30 گھونٹے چھانچٹ لکھ دیتے ہیں اور یہ چھانچٹ ہو جائے گا یہ 30 ہو جائے گا سیدھے سیدھے تو یہ چھانچٹ تک کا بڑا بڑا کرا لینا کتنا آئے گا ہم بتا دے رہے تم کو یہ 1980 آئے گا اور بٹے میں 96 بھاگ دے گو تو یہ آ جائے گا 20.625 20.625 سنٹی میٹر تک کلکولیشن اپنے سکل لیا کرو 11 کلاس میں ہم گریوٹیشن کا جب بھی نمیر کا لگواتے ہیں تو ایک سوال بھی پورا انصر نہیں لاتے ہیں بس بیچ میں لگتی دو بیٹا کارنڈ کیا ہے گریوٹیشن ایک ایسا چیپٹر آپ لوگ بھی 11 پڑے ہوگے کہ اگر اس کا میں دو سوال کا کلکولیشن بوڑ پہ کر دوں تمہورا پورا لیکچر کتم پھر تمہیں پڑھا چکا اس لئے بس دو تین کوششن بتا دو تھوڑا پورا کوششن کا کانسٹ بتا دو باگی بچہ اپنے سکرے تیش نمبر ہو گیا بھئی 31 اور 32 رف کر دیں اسے کوششن نمبر 31 چلو اس کو رف کر دیتے ہیں کوششن نمبر 31 کونسا 31 31 نمبر آج کا سوال کیا دیا ہوا ہے سوال نمبر 31 چلیے 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 تھوڑا دو تین سوال دو سوال اس کے تھوڑا بڑے ہیں اس کے بات بہت چھوٹے چھوٹے کوششن کے ورل لکھنا ہے مجاگ مجاگ میں کریں کوش تین چار 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 کوششن نمبر تیس پہلے دیکھ لیتے ہیں تیس کہہ رہا ایک دو وستو دس سنٹی میٹر فوکس دوری والے کوششن لگ لگ پہلے ایک وستو دس سنٹی میٹر فوکس دوری والے فوکس دوری والے اتر لینس کے بائی اور والے اتر لینس کے بائی اور اچھا کوششن نمبر نے لکھا میں ایک تیس کہ بائی اور کہہ رہا ہے بیس سنٹی میٹر دوری پر رکھی جاتی ہے بیس سنٹی میٹر کی دوری پر رکھی جاتی ہے رکھی جاتی ہے پھر کہہ رہا ہے اس لینس کے دائیں اور تیس سنٹی میٹر کی دوری پر اس لینس کے سنٹی میٹر کی دوری پر ساڑھے بارہ سنٹی میٹر فوکس دوری کا ایک ان اتتر لینس رکھا ہے ایک ان اتتر لینس رکھا ہے یہ رکھا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا انتیم پرتبیم کی استطی آوردھن تتا پرکتی بتاؤ انتیم پرتبیم کی استطی آپ سے کہہ رہا ہے انتیم پرتبیم کی استطی ٹھیک ہے آوردھن وہاں پرکتی بتاؤ کیسی ہوگی پرکتی بتاؤ یہ آپ سے کوششن میں پوچھا گیا ہے میرے آیٹنگ آپ لوگ سمجھ جاتے ہو تو سندھا لکھتا ہوں اس کے لئے میری یعائی کوئی گلتی نہیں ہے کیا کیا جائے چلو دیکھتے ہیں ہاں پہ ایک وستو دس سنٹی میٹر خوک пригدوری وálے اتھر لینس کے بائی اور بیچ سنٹی میٹر دوری پر رکھی ہے سمجھو چطر کو پہلے ایک اتھر لینس لے لیتے ہیں اور اس اتھر لینس کی ت کر دوری دس سنٹی میٹر ہے اور اس کے بائی اور ہم آپ جکٹ کو رکھیں گے مان لوگ یہاں پر ایک آپ جکٹ رکھتے ہیں اب اس کی جو image بنتی ہے وہ اس لینس کے دائی اور بنے گی تیس سنٹی میٹر دوری پر وہ بنے گی لینس کے دائیں اور دائیں اور مطلب ادھر کہیں بنے گی مال لیتے ہیں دونوں کے لیڑے یہاں پر کاٹتی ہیں اور بچے لوگوں یہ والی دوری کتی ہے تیس سنٹی میٹر وستو کتی دوری پر تھے بیس پر اور اس کا پرتبیم کہاں پر بن گئے تیس پر یہ ہے بیس سنٹی میٹر پر تو پہلے کہہ رہا ہے اس کی فوکت دوری اور اس کے بعد کہہ رہا ہے تی کچھ گڑھ بڑھ کر دیئے تو اس لینس کے دائیں اور تیس سنٹی میٹر دوری پر ساڑھے بارہ سنٹی میٹر فوکت دوری کا ایک انوٹر لینس رکھا جاتا ہے یہاں پر ایک انوٹر لینس رکھا ہے میں تھوڑا گل بل کر دیا سوال کو یہ تیس سنٹی میٹر دوری پر ایک اتتا لینس کو یہاں پر رکھنا ہے پرتبیم پرتبیم پتہ نہیں کہاں بنے گا دیکھیں گے چلو باد بنائیں گے یہاں پر ایک دوسرا اتتا لینس رکھنا ہے یہ اور اس کی جو فوکت دوری ہے وہ ہے ساڑھے بارہ سنٹی میٹر یہ معاملہ ہے یہاں پر دو دو لینس رکھنا ہے کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں پورا سوال پڑھنے کے پر لگانا چاہیے جلدباجی میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو بھئیے چلو اس کی فوکت دوری دس ہے دیس سنٹی میٹر دوری پر اپجیکٹ رکھو گے پہلے پتہ کرو کہ اس لینس پہلے لینس کے دوارہ کہاں پر پرتبیم منے گا تو فارمرہ لگا دیتے ہیں 1 by f برابر 1 by v minus 1 by u تو فوکت دوری اس کی نکال نہیں ہے v کا مان فوکت دوری دیئے دس سنٹی میٹر پہلے لینس کی فوکت دوری دس ہے v کا مان گیاد کرنا u کا مان مائنس 20 تو پلس 20 ہو جائے گا تو 1 by v کی جو value آئے گی 1 بٹا 10 minus 1 بٹا 20 تو 1 by v برابر آ جائے گا 20 celsius دس دونہ بیشکنم تو v کا مان آ جائے گا 20 سنٹی میٹر ملہ پرتبیم اس سے 20 پہ بنے گا اچھا یہ والی دوری کتی بتاؤ 30 سنٹی میٹر دوری پہ لینس رکھا نا دوسرا والا یہ تو سوال میں کہہ رہا نا 30 سنٹی میٹر دوری پہ لینس رکھا ہے تو یہاں پر پرتبیم کتی بنا 20 پہ اس لینس کے دارہ پرتبیم دوری پلس 20 ہے پلس 20 ملہ بیدہ آئے یہاں پر کہیں کہاں جا رہا ہے ادھر آؤ 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 یہ یہاں کٹا اب یہ والی دوری کتی ہو جائے گے 20 سنٹی میٹر تو اگر بتاؤ اس لینس سے 20 ہے تو اس والے سے یہ دوری کتی ہوگی بھئی یہ 10 سنٹی میٹر تو دوسرے لینس L2 کے لیے یہ لینس L1 کی بات ہو رہی تھی دوسرے لینس اگر یہ L2 کی بات کریں تو اس کے لئے بتاؤ فوکت دوری ساڑھے بارہ ہے ساڑھے بارہ بولے تو پچیس کا آدھا پچیس بٹے دو سنٹی میٹر اور اس کے لئے object کتی دوری پہ 10 سنٹی میٹر پہ اس کے لئے U کا مان ہے 10 سنٹی میٹر بھائی اور ہے تو مائنس 10 لیں گے اب یہ پرتبیم کہاں بنائے گا یہ پتہ کرتے ہیں تو 1 بائی اب برابر 1 بائی وی مانس 1 بائی یوں لگاؤ گے فوکت دوری تمہیں دی گئی ہے پچیس بٹے دو وی کا مان گیاد کرنا ہے U کا مان مائنس کا ایک بٹے دس تو پلس ایک بٹے دس ہو جائے گا یہ اوپر چلا جائے گا دو بٹے پچیس مائنس ایک بٹے دس برابر ایک بٹے وی کرسول کرو گے تو ایک بٹے وی کا مان پچیس اور دس کیلسیم پچاس پچیس دونہ دس پچہ پچاس چار ہو جائے گا چار تو وی کا مان مائنس پچاس آگیا اب لوگ یہ وی کس سے ہے یہ والا اس سے ہے مائنس پچاس یہاں سے پچاس پیچھے ہو تیس بیس ملہب انتیم پرتبیم یہاں پر کہیں منے گا ہوا کیا ہوگا کنڈے گئی ہوں گی اور ان کنڈوں کا بریک اپ ہو گیا ہوگا سمجھ رہو نا ایسے پھر ان کو پیچھے بڑھائے ہوں گے ہم لوگ تو یہ کنڈے یہاں پر کاٹی پرتبیم یہ پرتبیم منہ ہے تو اب آپ سے پوچھا کیا ہے انتیم پرتبیم کی استطی تو اندھ لکھ دینا انتیم پرتبیم اور کیا کہہ رہا ہے آوردھن بتاؤ کتنا ہوگا اس کا آوردھن بتانا ہے تو اس کا آوردھن نکالو نا یم برابر بی بائیو بتاؤ انتیم بار پچاس سنٹی میٹر دوری دس سنٹی میٹر یہ پلس کا پانچ پانچ گنا بڑا بنے گا وستو سے ٹھیک ہے پانچ ہوگا آوردھن اور پرکت ہی بتاؤ تو آباسی ہوگا بھئیہ آباسی ہوگا اور کیسا ہوگا آباسی ہوگا تو سیدھا ہوگا اس وستو کے لئے سیدھا ہوگا اس والی وستو کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے اُلٹا ہوگا یعنی وستو کے ساپی اچھ اُلٹا ہوگا لیکن دوسری لینس کے لئے جو وستو ہے اس کے لئے سیدھا ہوگا اور آباسی برتب ہوگا دونوں کے لئے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو نوٹ کرلو بڑا سوال تھا توڑا سا کوششن نمبر 31 ٹھیک ہے رف کر دیں سے مٹا دیں لگ گیا سب کا بھائی چلو 32 سوال آج کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کوششن نمبر 32 32 32 ملک 32 نمبر کوششن ٹھیک ہے اس کو پہلے رف کر دیں اچھے سے پورا پھر 32 لگاتے ہیں 32 کے بعد تھوڑا چھوٹے چھوٹے سوال بیٹے بیٹے بھل سوال ملک پیارے پیارے سوال کہہ سکتے ہیں چلو بھئی ہے کوششن نمبر 32 کوششن نمبر 32 32 32 نمبر کا سوال 32 سوال ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ایک اتتر لینس جس کی فوکس دوری 20 سنٹی میٹر ہے ایک اتتر لینس جس کی فوکس دوری جس کی فوکس دوری 20 سنٹی میٹر ہے 20 سنٹی میٹر ہے کہہ رہا ایک آوتر لینج جس کی فوکس دوری 25 سنٹی میٹر ہے ایک آوتر لینج بھی ہے آوتر لینج بھی ہے یہ سوال میں نے لکھا آوتر لینج جس کی فوکس دوری 25 سنٹی میٹر ہے جس کی فوکس دوری 25 سنٹی میٹر ہے پھر کہہ رہا کہ سمپرک میں رکھا گیا ہے کہ سمپرک میں رکھا گیا ہے ملت دونوں کو پتی پتنی کی طرح ملا کر کے اسے جوڑ کر کر رکھ دیا گیا ہے رکھا گیا ہے آگے کیا لکھاؤ اچھو اس یوگم سے دو میٹر کی دوری پر اس یوگم سے دو میٹر دوری پر کی دوری پر وستو کے پرتبیم کی ستتی تتھا پرکتی بتاؤ وستو کے پرتبیم کی دوری پر وستو کے پرتبیم کی اسٹھتی و پرکتی بتاؤ یہ کوششن میں پوچھا گیا ہے چلیے سوال لگاتے ہیں بہت آسان تھا سوال ہے آرام سے لگیا کچھ ہے وستو اتلینس کی فکردوری بیس سنٹی میٹر ہے تو اتلینس جس کے بارے میں موچھ رہا ہے پہلا لینس ہے اس کی فکردوری بیس ہے تو اتل ہے بہیا پلس میں لے لینا دوسرا اتل ہے جس کی فکردوری پچیس ہے تو ایف ٹو کا مان ہم لے لیں گے مائنس کا پچیس اب اگر مان لو دونوں کو ملا دیا گیا دونوں کیا کر دیا گیا ملا دیا گیا تو ان کے سنیوں تو فکردوری ایف کا مان کیا ہوگا ہم نے بتایا تھا فکردوری لینسوں کا سنیوں جن یہ دو جوڑے ہو چاہ چار جوڑو چاہ بیس جوڑو تو ون بائی اپ بڑا ون بائی اپ ون بائی ایف ٹو ون بائی ایف ٹھیں ایسی لگاتے چلے جاتے ہیں تو ون بائی ایف ہمیں نکالنا ہے فکردوری پہلے لینس کی بیس ہے اور دوسرے لینس کی مائنس پچیس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گا ایک بڑے پچیس ایل سی ہم بولو اچھا پچاس نئی سو 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 سر سر بیس پنچے پچیس چوکو تو فوکت دوری کا مان آ جائے گا بتاؤ سو سنٹی میٹر کتنا آ جائے گا بتاؤ سو سنٹی میٹر پھر کہہ رہا ہے اس کے سامنے دو میٹر کی دوری پر وستو کو رکھنا ہے وستو کی دوری آگئی دو میٹر دو میٹر بولے تو دو سو سنٹی میٹر یہ ہوتا نا بھئیہ دو سو سنٹی میٹر اب اس کا پرتبیم کہاں بنے گا کیسا بنے گا یہ بتانا ون بائی اب برابر لگا دو ون بائی وی مانس ون بائی یو فوکت دوری ہے پلس کی سو وی کا مان نکالنا یو کا مان مانس دو سو تو بولے تو پلس دو سو ٹھیک ہے تو ون بائی وی برابر ہو جائے گا ایک بٹے سو مانس کا ایک بٹے دو سو ون بائی وی برابر دو سو لے لو ویلسیم زہدونی دو سو اکنم تو وی کا مان آ جائے گا بتاؤ دو سو سنٹی میٹر ارے صاحب یہ تو پلس میں آ گیا دو سو سنٹی میٹر یا اس کو ہم دو میٹر کہہ سکتے ہیں پلس میں آیا ملہ پرتیم کہاں بنے گا دائی اور بنے گا دائی اور بنے گا تو بتاؤ واسطوک ہوگا تلک دینا واسطوک ہوگا الٹا ہوگا اور وستو سے دوسری اور وستو سے بتاؤ کہاں پر دوسری اور یہ بنے گا پرتیم کوششن نمبر تھرٹی ٹو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے چلیے آگے سوال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اب یہ ویڈیو بس یہ ہی تک رکھتے ہیں کارن کیا ہے ابھی ہم لوگ کے پاس اتنے بڑے بڑے سوٹے اور اگرہ نہیں کہ ابھی کیمرہ لے آئے ہیں تم لوگ سے بتا دیں کیمرہ لے آئے ہیں لیکن ابھی سٹ نہیں ہوا ابھی وہ ہمارا پرانا وارا سسٹم چلا ہے جسے ویڈیو بناتے دیں وہ اسے بنا رہے ہیں اور لائب ہو جائیں گے تو پھر پیر یہ کلاسے چلتی رہا کریں سب سے بڑی چیز کوششن لکھنے والا کام ختم ہو جائے گا آپ لوگ کے لئے کوششن کی سلائٹ چلا دیا کریں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا چیزیں صحیح ہوں گی آپ لوگ اپنا ساتھ دیتے رہنا پلیز زیار وار کرتے رہا کرو بھائی چلو پر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک سب سے بائی بائی ٹیک کیر لبیو ٹو آل